سپریم کورٹ ریجسٹری سے جہاں پر ایڈن ہاؤسنگ سکیم متاثرین کی درخواستوں پر اس کو نوٹیس پر سماند ڈی ایچ اے ایڈمنیسٹریٹر ایڈن ہاؤسنگ سکیم مالک اور ڈی جی نیپ پانچ دسمبر کو طلب کر لیے گئے چیف جاسٹس پاکستان کی جانب سے دیمارکس دیے گئے کیوں تین تیس ہزار لوگوں کی بددوائیں لے رہے ہو خدا کا واسطہ ہے لوگوں کے لیے سہولتیں پیدا کریں مزید بات کر لیتے ہیں ارشد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں ارشد بتائے گا مزید کیا اس تفزار کیا گیا چیف جاسٹس کے جانب سے جی بالکل ایڈن ہاؤسنگ سسائیٹی اور ڈی ایچ اے ہاؤسنگ سسائیٹی کے درمیان درخواستوں پر از خود نوٹس کیس کی سامات ہوئی ہے چیف جاسٹس آف پاکستان میاں ساکم نصار کی سربراہی پر قائم دو رکنی بینچ نے اس کیس کی سامات کی درخواست درخواست گزاروں کی جانب سے جو ہے یہ موقف اکتیار کیا گیا تھا کہ جو ہے وہ ایڈن ہاؤسنگ سسائیٹی اور ڈی اے چے میں پیسے ادا ہونے کے باوجود جو ہے وہ پلارٹ نہیں دیا جا رہے ہیں جس کے پر جو ہے وہ بقائدہ جب کیس کی سامات شروع ہوئی تو عدالت نے چیف جاسٹس آف پاکستان نے ریمارکس دیا کہ کہاں ہیں ایڈن ہاؤسنگ سسائیٹی کے مالک اور ڈی اے چے کے مالک تو وہاں پر تھے جو ہے وہ ڈی جی چیرمنٹ ڈی جی لاہور جو نیاب کے ڈی جی لاہور تھے وہ پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ مراد جو ڈی جی آل ڈی اے ہاؤسنگ سسائیٹی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو مالک ہیں مراد وہ انہوں نے سلنڈر کر دیا ہے جس کے پر جو ہے وہ چیف جاسٹس آف پاکستان نے کہا کہ کہاں ہیں وہ تو مراد جو ہے وہ مالک جو کہ ڈی اے چے کا مالک ہے اور وہ عدالت کے روبرو پیش ہوئے تو انہوں نے کہا کہ چیف جاسٹس آف پاکستان نے کہا کہ کیوں جو ہے وہ آپ ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کی بدویں لے رہے ہیں جس کے اوپر جو ہے وہ ڈی جی نیاب نے بتایا کہ معاملات سیٹلمنٹ کی طرف جا رہے ہیں جس کے اوپر جو ہے وہ چیف جاسٹس آف پاکستان نے ریمارکس دیئے کہ ڈی جی نیاب لاہور شہداد سلیم جس طرح آپ سیٹلمنٹ کروا رہے ہیں اس طرح سیٹلمنٹ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی جس کے اوپر جو ہے وہ ایڈن ہاؤسنگ سائٹی کے مالک نے کہا کہ جو ہے وہ ڈی ایچ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایڈن ہاؤسنگ سائٹی کے معاملات جو ہے وہ سیٹلمنٹ کے قریب ہیں تو لہٰذا بہت جلد جو ہے وہ یہ سیٹلمنٹ ہو جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم بقائدہ طور پر ان لوگوں کو ان متاثرین کو جو ہے وہ انصاف راہم کر دیں گے جس کے اوپر جہاں وہ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ آپ کا مالک کی درہ ہے جس کے اوپر جہاں وہ انہوں نے کہا کہ وہ ملک سے پرار ہے جس کے اوپر جہاں وہ چیف جسٹس میس حاکم نصار نے یہ ریمارکس دیئے کہ ان کو جہاں وہ کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ ڈی ایچ اے کے ڈیریکٹر اور اس کے ساتھ ساتھ ایڈن ہاؤسنگ سائٹی کے تمام لوہائکین کو جہاں وہ ایک ہی دن میں جہاں وہ ان کے مالکان کو تلک کیا جائے اوٹر ریجسٹری میں ایڈن ہاؤسنگ سکیم متاثرین کی درخواست و پرسک نوٹیس پر سمات ہوئی شکریہ آپ کا ارشد علیہ